ہلو ایرون ویلکم پاکستانی بوائز رگیار میں ہوں حمزہ میں ہوں عباس اور آج جو ہماری ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے شہر حسینہ ریفیوز ٹو میٹ ویڈ ویڈ انڈین انوائی چائنا پاکستان بنگلہ دیش آن سیم پیج تو یہ ہمیں ایک بریکنگ نیوز سیمیلیوی تھی کہ بنگلہ دیشی جو پرائم منسٹر انہوں نے انڈین انوائی کے ساتھ میٹنگ جو اس کو ریفیوز کر دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے میرے خیال میں کچھ پولٹیکل اور نیوز بھی تھی کہ عمران خان نے شہر حسینہ کو کھول کی اس طرح کچھ ہوتی ہے وہ بھی ایک نیوز آئی ہوئی تھی تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ریفیوز کیا ہے انڈین انوائی کو تو اس کی پیچھے بیسک ریزن کے اور جو فرن فرنشپ کے حوالے سے کس طرح کی مطلب وہ چل رہے ہیں سراؤن لگیا سٹریونیویس چل رہے ہیں ابھی تک جو تھی وہ انگردیش کی اور انڈیا کی کافی زیادہ اچھی تعلقات تھی اور واپس میں کافی زیادہ اچھی ریلیشنز ر کرتے تھے ان کے فرن افیرز کے جو وہ تھے جو ان کے اکثر ملاقات ہوتے ہیں وہ کافی اچھی ہوتے تھے بلکل بٹ لاس ٹائم وہ موڈ ہی آئے تھے ان کی کسی سپیچ کے حوالے سے شاید کچھ ہوا ہے اس کے بھی اسے کچھ ایشو بنا ہوا ہے تو شاید کچھ بورڈر ڈیسپیوٹس بھی ان کی ہوں کیونکہ چائنا کے تو انڈیا کے سب کے ساتھ بورڈر ڈیسپیوٹس چل رہے ہیں آج کچھ چائنا نہیں پاہل پاکستان سب کے ساتھ تو ابھی ہمیں کنفرم نہیں نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے بات شیخ حسینہ نے جو ہے ان کی جو انوئے اس سے ملنے سے انکار کر دیا اور یہ ریزن ابھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں انکار کیا ہے بات ہم یہ دیکھیں گے اور اس ویڈیو کے دروں اور جانے کی کوش کریں گے کہ اس کے بیچے ریزنز اور وہ کیا ہو سکتے ہیں بلکل گائز اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلو گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویڈیو بروڈر ویڈیو کے اپیسوڈ 27 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ تعلقات جہاں بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں وہیں پر بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات میں بہت زیادہ ڈکلائن آیا ہے یہ دلاصل ہماری انیلائیسز نہیں تھی بلکہ خبریں تھی جو کہ ہم نے مختلف سورسز سے کھٹی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اب یہی بات انڈیا کے مشہور آؤٹ لیٹ دہ ہندو نے بھی لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ حسینہ نے گزشتہ چار مہینے سے انڈیا ہائی کمیشنر سے ملنے کی جو درخواست ہے ان کی وہ بہت بہت نہیں کیے انڈیا ہائی کمیشنر ریوہ گنگولی داس چار مہینے سے شیخ حسینہ سے اپوائنٹمنٹ لینے کے منتظر ہے لیکن اس کا کوئی ریسپونس بنگلہ دیش کی طرف سے نہیں آیا بلاخر انڈیا کی طرف سے یہ بات پبلک کی گئی ہے اب کہ شیخ حسینہ ان سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا سیل ہٹ شہر جس کا بارڈر انڈیا کی نورتیسٹ سے لگتا ہے جو سیون سسٹر سٹیٹس ہیں ان کی وہاں سے ان کا بارڈر لگتا ہے اور انڈیا اس کو اپنا سینسٹیو ایریا سمجھتا ہے وہاں پہ بنگلہ دیش نے عثمانیہ ائرپورٹ بنانے کا ٹھیکہ چین کی کمپنی کو دیا ہوا ہے اور یہ ٹھیکہ بیجنگ اربن کنسٹرکشن گروپ کو دیا ہوا ہے اس پہ بھی انڈیا کو شدید اطراز ہے کہ یہ ٹھیکہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کے علاوہ ہندو کے ہی مطابق بنگلہ دیش نے انڈیا سے سی اے اے اور انہار سی جیسے قوانین پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں یہی خبر بنگلہ دیش کی خبار بھورر کا گوچ کے ایڈیٹر نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کئی بنگلہ دیشی اور انڈیا نے خبارات یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کے جو پروجیکٹ بنگلہ دیش میں چل رہے تھے وہ سارے کے سارے سلوڈاؤن ہو چکے ہیں شیخ حسینہ کی گزشتہ الیکشن میں بڑی کامیابی کے باوجود ہے انڈیا کی نسبت چین نے بہت زیادہ ان کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے اور ایکٹیبلی سپورٹ کر رہا ہے یہ ایک خبارات این آر سی اور سی اے اے کے تناظر میں یہ بھی لکھ رہے ہیں بی جے پی نے بنگلہ دیش کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہوئے بنگلہ دیش کی خلاف نیریٹیو ویڈ کرنا شروع کیا جبکہ بنگلہ دیش اچھے پڑوسی کی طرح ہر سطح پر انڈیا کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے اس کے باوجود انڈیا نے یہ غلط رویہ روا رکھا وہ اس بات پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ ان آر سی اور سی اے اے جیسے قانون بنگلہ دیش کے لیے الارمنگ ہے اس سے مزید ریفیوجیز بنگلہ دیش آنے کا خطشہ ہے جبکہ بنگلہ دیش پہلے ہی بارہ لاکھ ریفیوجیز کو پناہ دی ہوئے جو کہ میانمار سے آئے ہوئے یعنی روہنگیاں مسلمان بنگلہ دیش کے لوگوں پہ انڈیا میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ آسام میں آ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی دس لاکھ کے قریب انڈیاں سے بینہ کسی لیگل ڈاکیومنٹس کے رہ رہے ہیں اور بلینز آف روپائیز ہر سال وہاں سے ارنڈ کر کے انڈیا بھیج رہے ہیں اور ایمیٹنسیز کی مد میں لیکن اس کا کوئی بھی انڈیا میڈیا میں آپ کو ذکر دیکھے گا نہیں ان دس لاکھ سے زیادہ انڈیاں کا جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں البتہ اگر کوئی بنگلہ دیشی انڈیا میں چلا جاتا ہے بینہ کسی لیگل ڈاکیومنٹ کے تو پورا انڈیا کا میڈیا اس کو سر کو اٹھا لیتا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کو یہ بھی کنسرن ہے کہ ان کے خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا نے میان مار کو ہر طرح کا دفاعی سامان تک مہیا کیا اس کے علاوہ یہ بھی انشاف ہوا ہے کہ یہ جو کریڈٹ لائنز مہیا کرتا رہا ہے انڈیا بنگلہ دیش کو اس میں سے اکثر تو بنگلہ دیش استعمال ہی نہیں کرتا ہے جس کو انڈیا میڈیا لہک لہک کے بنگلہ دیش پہ انڈیا کا فیور بتا رہا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش قوم نے پانچ سو ملین ڈالر یا ایک بلین ڈالر کی کریڈٹ لائن دی ہوئی ہے بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ بھائی آپ کی بیروکریسی اتنی سلو ہے کہ ہم وہ کریڈٹ لائن استعمال ہی نہیں کر پاتے ہیں اور اس میں آدھے سے زیادہ تو فضول کی شرائط آئید ہوتی ہیں جس وجہ سے اس کریڈٹ لائن کو استعمال کرنا ہمارے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے جیسے کہ مثلاً اس میں یہ ہوتی ہیں کہ کانٹریکٹر اور ایکیپمنٹ انڈیا کے استعمال ہوں گے ان کے پروجیکس میں جو کہ بنگلہ دیش میں چلیں گے اب اگر کانٹریکٹر انڈیا کا استعمال ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے اب لیبر بھی اپنا لے کر آئے گا تو ایسے میں بنگلہ دیش کو کیا فائدہ ہے ان سارے کریڈٹ لائنس کا اور ان پروجیکس کا کیونکہ ان کے لوگوں کو تو روزگار نہیں مل رہا ہوتا ہے اتنا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے پروجیکٹ دے کر ایسی کریڈٹ لائنس دے کر انڈیا بنگلہ دیش کی ہیلپ کرتا ہے یا خود اپنی ہیلپ کرتا ہے لیکن اس چیز کو بھی ایسے میں انڈیا کی میڈیا بنگلہ دیش پر انڈیا کا فیور گنواتا رہتا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا ایک بہت معروف اخبار ہے نیو ایج بنگلہ دیش انہوں نے اپنے فیبروری دوہزار بیس کے ایک آرٹیکل میں بہت ہی اچھمبے کی بات لکھی ہوئی ہے جس پر زیادہ لوگوں نے اس وقت دھیان نہیں دیا تھا حالانکہ اس وقت بیٹوین دا لائنس بنگلہ دیش کی فورنڈ منسٹر نے بڑی گہری بات کر دی تھی وہاں پہ کہانی کچھ یوں ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن دی تھی کہ آپ اس پانچ سو ملین ڈالر سے ہم سے فوجی سامان خریدیں یاد رہے کہ بنگلہ دیش اپنا فوجی سامان حالیہ سالوں میں خصوصاً بہت ہی عالی قوالیٹی کا لینے لگائے اور اس میں وہ بہت زیادہ چین پر علیہ کرتا ہے کیونکہ ہتھیاروں کی جو قوالیٹی ہے وہ بہترین مانی جاتی ہے اس پہ انڈیا نے زبردستی بنگلہ دیش کو پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن تھما دی ہے اب ہم یہ کیوں بول رہے ہیں کہ زبردستی تھما دی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بریف کرتے ہیں تو انڈیا نے ان سے کہا کہ آپ اتنے اماؤڈ کا پانچ سو ملین ڈالر کا دفاعی سامان آپ ہم سے لے لیں یہ بھی نوٹ کریں کہ گزشتہ بارہ پندرہ سال سے بنگلہ دیش چین کے ساتھ زیادہ انٹریکشن وہ اس کی ملٹری کا راہ ہے اور زیادہ تار ان کی جو ملٹری کی نیڈ سے وہ وہیں سے پوری کرتے ہیں یہ جو پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن تھی یہ دوہزار سترہ میں بنگلہ دیش کو دی گئی تھی آج سے تین سال پہلے اور اس کے علاوہ اس جے شنکر نے جو کہ انڈیا کے فورنڈ منسٹر ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے فورنڈ منسٹر اکی عبدالمومن سے یہ شکوازہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن دی ہوئی ہتھیار خریدنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے ان کو کہ یہ آپ یوز کرتے ہوئے آپ ہم سے ہتھیار خریدیں اس کے جبکہ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے فیل وقت آپ کے پیسوں کی اور ان ہتھیاروں کی جب ہوگی تو ہم لے لیں گے یہ ریکویسٹ لیکن انڈیا یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ نہیں آپ لے لیں اب اس کو بھی انڈیا میڈیا یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ گویا کہ انڈیا نے بنگلہ دیش پہ فیور کی ہوئی ہے جبکہ بنگلہ دیش کو اس چیز کی نیڈ ہی نہیں تھی اس کا پروف یہ ہے کہ آج تک تین سال تقریباً گزر گئے اور بنگلہ دیش نے اس پانچ سو میلین ڈالر کی کریڈٹ لائن میں سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اس کریڈٹ لائن سے دوسری جانب بنگلہ دیش کو انڈیا بی ایس ایف کی جانب سے بھی بورڈر پر اشتیال انگل کاروائیوں سے خدشہ رہا ہے ہمیشہ اور ان کے تحفظات رہے ہیں اور ایسے متعدد واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے ان کی فائرنگ سے بنگلہ دیش کی عام شہری ہلاک ہوئے ہیں یاد رہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا بورڈر بھی اتنا سخت ہے اور اتنا ٹائٹلی سیکیورڈ ہے جتنا کہ پاکستان اور انڈیا کا بورڈر ہے اب بنگلہ دیش نے بھی اس بات کو نظر میں رکھا ہوا ہے اور بنگلہ دیش نے جو اپنی بورڈر گارڈ بنگلہ دیش بی جی بی فورس انہوں نے بنائے ہوئی ہے اس کی تقریباً سارے ہی اتھیار انہوں نے چین جاپان اور روس سے لیے ہوئے اور ان میں میڈین انڈیا ویپنز نہ ہونے کے برابر ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ بنگلہ دیش کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انڈیا کو کئی نہ کئی اپنے لیے تھرٹ ضرور سمجھتی ہے ورنہ ان کا زیادہ تر ان کی جو بی جی بی ہے اس میں زیادہ تر انڈیا ویپنز ہوتے لیکن وہ انڈیا ویپنز پر ریلائے نہیں کر رہے اب ان ساری کاروائیوں کے بیچ میں انڈیا نے بنگلہ دیش کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے کچھ جن پہلے پیاز کی ایکسپورٹ بند کر دی دی اونین جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے بند کر دیئے تھے انڈیا سے جو وہ بنگلہ دیش ایمپورٹ کرتا تھا تو بنگلہ دیش نے کیا کیا کہ فورا نہیں پیاز پاکستان سے منگوا لیے اور انڈیا کو یہ صاف کر دیا کہ ان کے پاس ان کی ہر بات کا آلٹرنیٹ موجود ہے جس سے انڈیا بنگلہ دیش پریشرائز کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اب درہا ورس کیسز کی بات کرتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کو فورس کرنے کے لیے اور اس کے جو چین کے ساتھ خصوصاً اور پاکستان کے ساتھ بلوموں جو روابط بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بریک کرنے کے لیے انڈیا کیا کیا کر سکتا ہے دیکھیں دوہزار پندرہ میں نیپال جو کہ ایک لینڈ لوگڈ کنٹری ہے اور اس کو انڈیا کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ایکسپورٹ کیلئے اور وہ انڈیا کے پورٹس بھی یوز کرتا رہتا ہے تو دوہزار پندرہ میں انڈیا نے اپنی سرادے بند کر دی تھی اس سے نیپال کو شدید پریشانی کا سامنا ہوا تھا لیکن بنگلہ دیش کے پاس تو اپنے پورٹس موجود ہیں دوسرا یہ کہ انڈیا بنگلہ دیش کے ساتھ اپنا ٹریڈ کم کر سکتا ہے اس کا بھی اتنا اثر پڑے گا نہیں بنگلہ دیش کے اوپر کیونکہ بنگلہ دیش پہلے ہی چائنہ پر ڈیپنڈنٹ ہو چکا ہے اور اس کے بڑے گہرے ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں چائنہ کے ساتھ حالی میں چائنہ نے 97% ٹیکس جو تھا وہ بھی اڑا دیا تھا بنگلہ دیش کی جو پروڈکٹس چین میں جاتی ہیں تو بنگلہ دیش کے پاس تو ایک بہت ہی زبردہ سنٹرنیٹ چینہ کے سورت میں موجود ہے حتیٰ کہ بنگلہ دیش پاکستان اور پھر پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا کے مارکیٹس تک بھی بنگلہ دیش ایکسپلور کر سکتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش پہلے ہی چین کے ون بیلڈ ون روڈ کا حصہ ہے اور اس کے چلتے بنگلہ دیش پاکستان کا جو سی ٹیک ٹریڈ روٹ ہے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور جو انڈیا ٹریڈ ان سے ختم کرے گا اس سے کئی زیادہ وہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں حضربائی جان، اوزبکستان، ترکمانستان وہاں تک بنگلہ دیش اپنا ٹریڈ لے جا سکتا ہے ٹریڈ کی جہاں تک بات ہے تو بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ وسیع اپرچونٹیز موجود ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں لیبر بھی چیپ ہے تو ملٹائنیشنلس کو بھی وہاں پر انویسٹ کرنے میں اور یہ جو نورسیسٹ کے ملک ہیں لاوس، برما وغیرہ اس میں بنگلہ دیش سب سے اٹریکٹیو کنٹری ہے انویسٹ کرنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس کیپ لیبر موجود ہے بڑا زبردست انفرسٹرکچر ان کے پاس موجود ہے انویسٹمنٹ کے لیے لہذا انڈیا کی اس دھمکی سے کہ ہم ٹریڈ بند کر دیں گے بنگلہ دیش اتنا زیادہ وارٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ انڈیا کے بعد ایک ہی بڑا ہتھیار بچتا ہے وہ ہے پانی جی ہاں بنگلہ دیش کا پانی انڈیا کا جو پدما ریور ہے جب یہ بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے تو یہ میگنا دریائے میگنا کھیلاتا ہے یعنی یہ جو دریائے میگنا ہے اس کا پانی انڈیا سے کروس ہوکے بنگلہ دیش کی طرف آتا ہے اس کو انڈیا بند کر سکتا ہے تو اگر ایسا ہوا بلفرز تو کیا ہوگا بنگلہ دیش کا ریسپونس کیا ہوگا اس سیچویشن کو بغیر کوئی گولی چلائے اور بغیر کسی ملٹری کونفلکٹ میں انوال ہوئے بنگلہ دیش سوٹ آؤٹ کر سکتا ہے بڑے آسانی سے سوٹ آؤٹ کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ بھی پانی بند کرنے کے یہ جو تھریٹ ہے انڈیا پاکستان کو دیتا رہتا ہے ماضی میں اور ان کے بیچ بھی اس پہ جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن بینا جنگ کیے پاکستان اپنا مسئلہ حل کرتا رہا ہے انڈیا کے ساتھ کچھ سال قبل یہ ہوا کہ مودی صاحب نے ہریانہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پاکستان کا پانی بند کر دوں گا اور یہ پانی میں راجستان اور ہریانہ کے اپنے کسانوں کو دوں گا یاد رہے کہ پاکستان کے کچھ اہم دریاں انڈیا سے گزر کے پاکستان آتے ہیں تو اس تھریٹ کو جیسے پاکستان نے ٹیکل کیا تھا ویسے بنگلہ دیش بھی آرام سے ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہوا کچھ یوں کہ جب مودی صاحب نے یہ تھریٹ دیا کہ میں پانی بند کر دوں گا تو وہیں پر ہی انڈیا کا جو برامہ پترہ دریہ ہے اس کو چین نے بند کر دیا جو کہ چین سے انڈیا کی طرف آتا ہے اور انڈیا کا پانی بلوک ہو گیا تھا وہاں پر لہذا اگر بنگلہ دیش کے کسی دریہ کا پانی بند کیا گیا تو اگین یہی ہوگا جو کہ چین نے اس وقت کیا تھا کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان کی طرح ہی چین کا ایک اہم اتحادی ہے اور ون بیلڈ ون روڈ کا حصہ ہے اور ان کا سٹرٹیجک پارٹنر بھی بن چکا ہے تو میگنا کا پانی بند ہونے سے انڈیا کا پانی بھی بند ہو سکتا ہے چین کی طرف سے جو آنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش برما لاؤز وغیرہ یہ جو سارے ممالک ہیں ان کا اسی فیصد دریاؤں کا پانی چین کے طبت گلیشئر سے آتا ہے طبت کے جو گلیشئر سے وہاں سے آتا ہے یعنی طبت جو ہے اس کو ایشیا کی وارٹر ٹینک اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اسی فیصد پانی ان ممالک کا طبت سے آتا ہے اور طبت میں چین بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ پانی کی ٹنکی کے اوپر چین بیٹھا ہوا ہے اس لئے پانی بنگلہ دیش کا بند کرنے والا آپشن پوسیبل ہے انڈیا کے لئے لیکن پروبیبل نہیں ہے کیونکہ انڈیا کو یہ بات معلوم ہے مہادی کے تجربوں سے کہ اگر انہوں نے بنگلہ دیش کا پانی اس طرح بند کیا تو ان کا خود کا کئی دریاں بند ہو سکتے ہیں برمہ پترہ کے ساتھ ساتھ اس لئے سینسبل بات یہ ہے کہ انڈیا کو چاہیے کہ تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ جو ان کے روابط خراب ہوئے ہیں ان کی جو بھی وجوہات ہیں ان وجوہات پر بات کریں اور بنگلہ دیش کے کنڈشنز دور کریں خطے میں نہ چین کوئی کشیدگی چاہتا ہے نہ پاکستان چاہتا ہے نہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کیونکہ کشیدگی کسی کے فیور میں نہیں ہوتی ہم نے پچھلے پر اپیسوڈز میں بھی کہا ہوا ہے کہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ انہار سی جیسے جو قوانین ہیں یہ خصوصاً انڈیا اس پر لذر ثانی کر سکتا ہے اگر تو بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے ریلیشنز بہت زیادہ اپرو ہو جائیں گے کیونکہ یہ روٹ کاؤز ہے حالیہ دنوں میں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کی ریلیشنز خراب ہوئے اس میں روٹ کاؤز یہ قوانین ہیں انڈیا کے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ قوانین انڈیا نے بی جے پینی اپنے جو ایکسٹریمیسٹ ووٹ بیک ہے اس کو خوش کرنے کے لیے بلائے ہوئے بہرحال انڈیا کو اپنی حالیہ اقدامات پر سوچنا پڑے گا اور اپنے پڑوزیوں کے ساتھ اثر نو تعلقات کا جائدہ لینا پڑے گا یہاں تک ہے ویڈیو اچھا مین ایشو وہ این آر سی کا ہے اور سی اے کا ہے کیونکہ انہوں نے وہ بل پاس کیا ہے بلکل کہ جن کے پاس انڈیا شہریت وہ انڈیا شہریت دینے کیا وہ کچھ شداؤ اس کیمز کو بھی نہیں دے رہے تھے جتنے ہندوز ہوں گے صرف ان کو ہم دیں گے باکہ جو یہاں پہ انڈیا کو آئیں گے مطلب اگر مسلم ہو چائے ہوں میں بنگلہ دیش سے آ جائیں یا کسی اور کنٹری سے مطلب نیپال سے یا چائنہ سے یا کسی اور کنٹری سے تو ان کو سیٹیزنشپ نہیں دیں گے ہاں اس طرح انہوں نے کچھ بل پاس کیا تو اس وجہ سے وہی بنگلہ دیشی جو ہیں جس طرح وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آپس میں آتے جاتے رہے تھے تو اگر ان کو وہاں پہ اتنے ایشوز پرابلم آ رہے ہیں تو بنگلہ دیش والے پر اس سے سارا مسئلہ بس اس کا ہے مجھے لگا شاید کچھ اور ایشو ہو یا پاکستان ان والو ہو گیا بیچ میں چائنہ آ گیا چائنہ کا مطلب یہ ایک ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ تریٹ کافی زیادہ پڑا لیے ایمپورٹ ایکسپورٹ کافی زیادہ پڑا لیے چائنہ تو اپنا یہاں پہ ایک بیلٹ پریئیٹ کر رہے ہیں اپنے لیے کیونکہ چائنہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ یو ایس کو کم کر جائیں یو ایس جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے انڈری مرحی تنگ یو ایس سمجھتا ہے کہ میں کینگ ہوں کہ جو میں چاؤں گا وہی ہوگا تو اب جو ہے چائنہ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے لیے ایک بیلٹ بنا رہے ہیں پہلے جو یو ایس تاؤنوں نے بیلٹ بنایا جتنی یورپین کنٹریز ہیں وہ سارے یو ایس کے بیلٹ کی انڈر فال کرتی ہیں تو اب جو ہے ایکنومک وہ ایک شفٹ بھی آ رہے ہیں ہم لوگ جتنا دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ سے جو ہے ساری ایکانومی زیادہ ایس کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں اور یو ایس کی مطلب ایک کوششی بھی تھی کہ وہ جو ہے وہ انڈیا کو اتنا سٹرانگ کریں کہ وہ جو ہے پوری ایسیا کو کنٹرول کریں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ چائنہ کی وجہ سے جو ہے ایسا بلکل ممکن نہیں ہے چائنہ کبھی اس طرح نہ چائے گا نہ ایسا ہو سکتا ہے چائنہ کی بہت بڑی ایکانومی ایکانومی ہاں چائنہ نے جو ہے چائنہ نے بہت سمارٹ طریقے سے جو ہے ان سارے اس کو ٹیکل کیے کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے ایکانومی کو اتنا سٹرانگ کیا ہے اتنے زیادہ اپنے پاس ریزرو رکھیں اتنے زیادہ ان کے دنیا میں ٹریڈز اور وہ سب کچھ آن ہیں کہ اگر وہ ایک سیکنڈ میں سارے ٹریڈز بند کر دیں اور سب کچھ بند کر دیں تو دنیا بالکل ہاں اس کو ٹرپ ہو جائے گی اور ابھی ابھی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ڈیپلومیسی کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ پاکستان جو ہو گئے جس طرح رشیا ہو گیا بنگلیش ہو گیا یا نیپال ہو گیا یہ جو کنٹریز ہیں جو یہ بیلٹ میں جو ہیں یہ پورے بیلٹ کو یہ لوگ کور کر رہے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی لوگ کنٹریز جو ہیں ایشیا میں جس طرح یہ آزربائیجان اور یہ ساری کنٹریز ہو گئی تو یہاں پر یہ ایک سٹرونگ بیلٹ بنا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ساری ان کو اتنا وہ لوگ ٹریڈ وہ دے رہے ہیں کہ وہ ان پر ایڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو آؤ ان پر ایڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ چائنہ کے وہ اگینسٹ ہونی جا سکتے ہیں اور جس طرح بنگلیش اور انڈیا کے تعلقات ہیں ان کے تعلقات پہلے کافی اچھے تھے ہیں اور ابھی خرام لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بیلٹ بنے ہیں لیکن یہ تو ورڈ پولیٹکس ہے جو یو ایس بیلٹ یا چائنہ بیلٹ کوئی بھی نیچ ادم تو چاہتے ہیں کہ یہ پورا ریجن لائک انڈیا بھی اسی طرح ہو جس طرح یہ باقی کنٹریز ہیں اور انڈیا بھی جو ہے ایک لائک ایشیا کا پارٹ ہے تو وہ بھی اس بیلٹ کا ایک حصہ بنے اور وہ بھی جو ہے ہم سب کے ساتھ انڈیا بھی اس طرح ہو گئی ہے کہ ساری جو ان کے ساتھ نیبرز ہیں سب سے وہ سیپرٹ ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان سے تو آل لڑی ان کے تامزات سنگیں ہیں اور چائنہ کے ساتھ ابھی بہت زیادہ کشیدی آ چکے بہت خراب ہو گئی ہے نیپال کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ یہ باتیں چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بس اس طرح لگ رہے کہ یہ خرابی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ انڈیا کے لئے آئیسولیٹ ہو جائے گا انڈیا کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی آئیسولیٹ ہو جائے گی اور بنگلہ دیش کو وہی ہے جو انڈیا جتنے بھی تریٹس ہے تو بنگلہ دیش ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے بنگلہ دیش کے اپنی اکانومی اتنی ڈیولپٹ ہو چکی ہے کہ وہ کسی اور پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہیں وہ اتنے زیادہ امرج ہو رہے ہیں اتنے زیادہ آگے آ رہے ہیں بنگلہ دیش کے خاص باتی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ انٹریکشن یا کسی ایشوز پہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ وہ فرینڈلی ہو نہ انڈیا کے ساتھ نہ کسی چائنا کے ساتھ نہ یو ایس کے ساتھ وہ سب کے ساتھ فرینڈلی کرنا چاہتے ہیں وہ یہی سمارٹ سٹرٹیجی کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بس ہمارے صرف ملک ترقی کریں ہاں ہمارا اپنا گروہ تو اگر آپ یہ بیلٹس بنائیں گے اور ایک کے خلاف ہوں گے اور دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو اس سے جو آپ کے ٹریڈ اور آپ کے ملک کی ترقی نہیں ہوگی بلکل تو وہی وہ کشکر ہے کہ سب کے ساتھ ان کے جتنے نئے برزے تعلق ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بن جائے کہ ہمارے بلکل اوپن بارڈرز پر اور اس ساملے سے انڈیا نے بھی ایک سمارٹ ورک ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کسی ایک لائن پر نہیں جارا انڈیا جو ہے وہ یو ایس کے ساتھ بھی مطلب کوپریشن کر رہے اور رشیہ کے ساتھ بھی کوپریشن کر رہے تو یہ بھی دو کافی بڑی پاورز ہیں اور دونوں کے ساتھ وہ ایک ساتھ ہو چل رہے ہیں بلکل وہ سب پوچھ کر رہے ہیں کسی ایک سائٹ پر وہ نہیں ہے اس وقت سے انڈیا نے بھی کافی گروت کی بلکل بنگلہ دیش بنگلہ دیش کو بھی یہ کرنا چاہے اگر ان کی پرائیم منیسٹر کو کوئی ایشوز ہیں تو اگر وہ ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے سالف کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے شاید ٹرائی کی ہوگا اور اب یہ ایک کائنڈ آف پروٹیسٹ وہ شو کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں تاکہ جو ان کی ہائیر ایتورٹیز ان تک یہ میسیج چل جائے کہ بنگلہ دیش ہم سے ناراض ہے اور دن دے ٹیک سم ایکشن تو یہ بھی ایک سٹیپ ہو سکتا ہے اگر ان کو بیٹھ کے آپس میں سب ساری ایشوز کو سالف کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کچھ بھی خراب ہو لائے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری ساری کنٹریز جو ہے ترقی کرے اور ہر کنٹری سے بالکل غربت ختم ہو جائے اور ساری اچھے اس پہ آ جائے بالکل تو گائز یہاں تک تھی ویڈیو اور یہاں تک تھی ہماری ایکشن اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بالکل اگر اس طرح اور ویڈیو آپ کے ساتھ اور بنگلہ دیش کی فورن ریلیشن کے حوالی سے تو آپ ہماری ساتھ شیئر کریں یا کسی اور کنٹری کے ساتھ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو آپ ہماری ساتھ شیئر کریں تو ہم ضرور ریٹ کریں گے شیئر کریں گے شیئر کریں گے شیئر کریں گے